بڑا فیصلہ ہے اور اس کے نقاط بھی بہت زیادہ اہم ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حکومت کے خلاف وزیراعظم عمران خان کے خلاف کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو ثابت کرتا ہے حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ملک میں تین اپریل سے جاری سیاسی اور آئینی بوران پر اہم ترین عدالتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس پر بڑا فیصلہ دیا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین سے متصادم قرار دے دی ہے قومی اسیمبلی کو بحال کر دیا ہے نئے انتخابات اور نگرہ حکومت کے لیے اٹھائی جانے والے تمام اقدامات کو وزیراعظم اور صدر کے تمام اقدامات کو قلدم قرار دے دیا ہے وزیراعظم اور کابینہ کو بحال کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ہفتے کی صبح ساڑھے دس بجے سے پہلے پہلے ووٹنگ کرائی جائے یعنی یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے مگر ہفتے کی صبح ساڑھے دس بجے کے بعد نہیں ہو سکتی عدالتی حکم کے تحت ووٹنگ مکمل ہونے تک قومی اسیمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا یہ حکومت کو عدالت نے ہدایات دی ہیں اور تحریک ناکام ہو تو موجودہ حکومت کو کام جالی رکھنے کا حکم دیا ہے اور تحریک کامیاب ہو جائے تو نئے وزیراعظم کے انتخاب کا حکم دے دیا ہے چیف جیسیس عبرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا ہے بینچ میں جیسیس اجازالحسن جیسیس مزارعالم جیسیس مونی بختر جیسیس جمال مندو خیل شامل تھے اور عدالت نے اپنے متفقہ اور مختصر تحریک فیصلے میں لکھا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو رولنگ ڈیپٹی سپیکر نے تین اپریل کو دی ہے اسے غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس لئے اسے قلدم قرار دیا جاتا ہے اور نتیجہ تن یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں تحریک زیر التوا تھی اور اپنی جگہ برقرار تھی وہ اب بھی زیر التوا ہے اور اپنی جگہ برقرار ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں وزیراعظم آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت آئید کردہ پابندیوں کے پابند تھے اور اب بھی ہیں اس لئے اس دوران وہ کسی بھی وقت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے اور جو ایڈوائیس وزیراعظم نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی دی وہ آئین کے خلاف ہے اور اس کی کوئی قانونی حرصیت نہیں ہے اور تین اپنی کو صدر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو آرڈر جاری کیا تھا وہ غیر آئینی ہیں اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس لئے اس آرڈر کو قلدم قرار دیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں اسمبلی کا وجود برقرار تھا اور وہ اب بھی برقرار ہے اور وہ تمام اقدامات اور کاروائیاں جن کا آغاز کیا گیا اور جو صدارتی آرڈر کے بعد شروع ہوئی غیر قانونی ہیں جن میں نئے انتخابات کا انعقاد اور نگرہ وزیراعظم اور کابینہ کی تائناتی کا عمل شامل تھا اس لئے اس پورے عمل کو قلدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وزیراعظم وفاقی وزراء وزراء مملکت کو اپنے اپنے عہدوں پر بحال کیا جائے عدالتی فیصلے کے مطابق قومی اسمبلی اس پورے وقت کے دوران اپنے سیشن میں تھی اس کی وہ حیثیت اب بھی برقرار ہے اور اسپیکر کی طرف سے اس اسمبلی کی تحلیل سے پہلے جو اجلاس کے خاتمے کے حکامات دیئے گئے تھے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس لئے اسے بھی قلدم قرار دیا جاتا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق اسپیکر کا یہ فرض ہے کہ وہ موجودہ سیشن میں اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلائیں اور اس میں تاخیر نو اپریل صبح ساڑھے دس بجے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ تین اپریل کو جاری کردہ آلڈر آف ڈا ڈے کے مطابق ہاؤس آف بزنس کو چلایا جائے اور اسپیکر آئین کے آرٹیکل چاون کے تحت اجلاس کے خاتمے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال دو صورت میں نہیں کر سکتا پہلی صورت یہ ہے کہ اسپیکر اس وقت تک اسمبلی کا اجلاس ختم نہیں کر سکتا جب تک تحریک ادم اعتماد اکثریت سے منظور نہیں ہو جاتی اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی اس وقت تک بھی اجلاس کا خاتمہ نہیں کر سکتا جب تک تحریک ادم اعتماد اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے یعنی کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر وزیر آدم کو الیکٹ کیا جاتا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق اگر تحریک ادم اعتماد اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی اپنے موجودہ اجلاس میں نئے وزیر آدم کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھے گی اور اس معاملے میں سپیکر سمیت تمام دیگر لوگ اور وفا کی حکومت پابند ہیں کہ جو ہے کامات دیے گئے ہیں ان کی تیزی سے پیروی کی جائے گی اور اٹرونی جنرل نے جو ایک کس مارچ کو یقین دیانی وفا کی حکومت کی طرف سے کروائی تھی اور جسے عدالت نے اپنے فیصلے میں شامل کیا تھا اسے عدالتی فیصلے کے طور پر لیا جائے وفا کی حکومت کسی بھی طریقے سے قومی اسمبلی کے کسی رکم کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی جو اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ تحریک ادم اعتماد اور وزیراعظم کو الیکٹ کرنے کے عمل پر لاغو ہوگا ساتھ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ اس مختصر فیصلے کا آرٹیکل ترے سٹھ اے کی کاروائی اور اس کے نتائج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس میں اگر کوئی رکن اسمبلی قرارداد پر ووٹ دیتا ہے اور بعد میں وزیراعظم کے الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنی جماعت سے ڈیفیکشن کے مترادف ہے سپریم کورٹ میں سمات کے دوران خود اٹارنی جنرل خالی جعبید خان قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے دفاع سے دست بردار ہو گئے اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ میں اس رولنگ کا دفاع نہیں کر سکتا اسمبلیاں صرف تب تحلیل کی جا سکتی تھی جب تحریک ادم اعتماد خارج ہوتی کسی رکنے اسمبلی کو عدالتی فیصلے کے بغیر غدار نہیں کہا جا سکتا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کروں گا میرا فوکس نئے انتخابات پر ہے عزالت نے آرنون لی کے صدر شباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری کو بھی سنا اس کے بعد تقریباً پونے چار بجے فیصلہ محفوظ کیا جو ساڑھے آٹھ بجے سنایا گیا فیصلہ سنانے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کا چیف جسس سے مقالمہ بھی ہوا چیف جسس نے چیف الیکشن کمیشنر سے سوال کیا کہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن کی گنجائش ہے کہ الیکشن کرا سکے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ ہمیں نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار رہنا چاہیے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لیے ہر وقت تیار ہے الیکشن سے پہلے ہلکہ بندیاں کرنی ہیں جو ابھی باقی ہیں وزیراعظم کو سولہ خطوط لکھے حلقہ بندیوں پر کام شروع کیا تھا اگر نئی مردم شماری ہو رہی ہے تو پرانی حلقہ بندیاں ختم ہو گئی چیف جس نے پوچھا کہ پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں یا کسی خاص علاقے کی تو چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں چھے سے سات ماہ الیکشن کے لیے چاہیے ہیں چار مہین حلقہ بندیوں کے لیے اور تین ماہ عبوری حکومت کے لیے شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں فارٹہ کی بارہ نشستیں ختم ہو کر خبر پختونخواہ میں زم ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سابق وزیراعظم شاہدکان عباسی صاحب عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں شمع دوائن کرنے کے لیے ہمارے پینلے سامد بیر صاحب سلیم صافی صاحب اور شہداد عباسی صاحب یہ بتائے گا کہ فیصلہ آ گیا اب ساڑھے دس بجے ہفتے کے ہو اس سے پہلے پہلے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہیں اور پابند کیا گیا ہے اگر ووٹنگ ہو جائے اور حکومت سروائیو کر جائے تو ٹھیک ہے نہیں سروائیو کرتی تو وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے آپ لوگوں کے نمبرز ابھی بھی اسلام آباد میں پورے ہیں کل بھی ہو سکتی ہے ووٹنگ جی بالکل انشاءاللہ نمبرز پورے ہیں ہمارے طرح ممبران یہاں پر ہیں اور اسیمبلی کی اکثریت انشاءاللہ عدم اعتماد کے حق میں بھی ووٹ دے گی اور شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمہ کا ووٹ بھی دے گی انشاءاللہ اور ابائی صاحب اس کے بعد کیونکہ ظاہرے ایک بیانیاں وزیراعظم نے بنایا تھا اور وہ تھا کہ آپ لوگ ملک سے وفادار نہیں ہیں اس کو سپریم کورٹ نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم الیکشن کے لیے یا آپ اگلے دوہزار تئیس تک حکومت کرنا چاہیں گے دیکھیں یہ فیصلہ تو اپوزیشن کرے گی لیکن آج جو سرمی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ تاریخی بھی ہے اور اس نے بہت سا بہام جو سرمی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے بارے میں تھا اس کو ختم کر دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفائنگ مومنٹ ہوگا پاکستان میں کانسٹویشنل سپریمیسی کا اللہ کرے کہ مستقبل میں بھی ادالتیں یہ فیصلے کر بائیں اب ایک بڑی بھاری ذمہ دادی اگلی حکومت پر آئے گی کیونکہ جو معیشت کا حال ہو گیا ہے جو ملک کے دیگر معاملات کا حال ہے اور جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ملنبس کیا گیا کہ اپوزیشن کو یہ کہا جائے کہ یہ ملک کے خلاف سادش کر رہے ہیں اس بات کو بھی عوام کے سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور دوسرا فیصلہ یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو قومی اسیمبلی میں ہوا کیا اس میں اس ملک کا صدر وزیراعظم وزیراعہ اور سپیکر ملبس تھے یا نہیں تھے کیونکہ آئین کے خلاف سادش کرنا یہ کو معمولی عمر نہیں ہے یہ باتیں ان کی ان کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے اب بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی حکومت بنتی ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں تو آپ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں گے جو وزیراعظم کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ امریکہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہے اور حکومت گرانے کی سازش کے پیچھے ہے اس کی تحقیقات کرا کے عوام کے سامنے رکھیں گے تفصیلات جی بلکل تحقیقات کرا کے بلکہ جتنی حد تک تحقیق عوام کے سامنے ہو سکے عوام کے سامنے ہوگی انشاءاللہ اور اس کے نتائج رکھیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی بات عمران خان صاحب نے کی جس کی کوئی نہ اس کی کوئی بنیاد تھی اور ایک مکمل جھوٹ پر ایک معاملے کو بنایا اور اس میں اس ملک کی سیولین اور عسکری قیادت دونوں کو ملبس کر دیا اور اس کو عوام کے سامنے پیش کیا اور اتنی بڑی ایک جھوٹ کی یہ عمارت کھڑی ہوئی کہ اس عمارت کو گرانا پاکستان کی مستقبل کیلئے لازم ہے مگر عدالت نے تو مسترد کر دیا کیونکہ آرٹیکل فائیو کے تحت رولنگ تھی عسکری جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی بین الاقوامی اور لوکل میڈیا کو ذرائع سے ضرور بتا دیا تو یہ معاملہ آپ آگے نہیں بڑھائیں گے اپنی حکومت پر فوکس کریں گے یا انہی چیزوں میں آپ بھی الجیں گے جس طرح سے عمران خان صاحب آپ لوگوں کے خلاف الجہ دے نہیں نہیں ارجنگ ضرورت نہیں ہے ہم نے کسی کی حد تک نہیں کرنی کسی کے خلاف کوئی غلط کاروائی نہیں کرنی لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی حقیقت عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے یہ جو عمران خان نے جھوٹ کی عمارت کھڑی کی اس کی حقیقت کیا ہے ہم نے باقی ملک کے معاملات پر توجہ دینی ہے جو کچھ ہم حل کر سکیں اس عرصے میں جب تک حکومت رہتی ہے اور یہ حکومت میرے خیال میں شورٹ ٹرم کی ہونی چاہیے تاکہ پھر عوام کی پاس آپ منڈیٹ کیلئے جائیں اور وہاں پر عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں صاحب کتنا شورٹ ہونی چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے وہ آپ سے بات کرے گا اسے بحال کرانا ہے تو آپ کو انپوپلر فیصلے کرنے پڑیں گے جو کہ وزیراعظم نے نہیں کیے کیونکہ آپ کے عدر میں اعتماد آئی ہوئی تھی پیٹرول کی قیمتیں بجلی قیمتیں پروگرام کی بات بھی کی ہے دوسری باتیں بھی کی ہیں آج جو حالت معیشت کی کرنی گئی ہے چند ہفتوں کے اندر اس کی تو ایک اتنی بڑی یہ پریشانی ہے پورے ملک کے لیے اور آئندہ جو ہماری معیشت کی حالت ہے اس کے لیے کہ اس پر کچھ نہ کچھ تو آپ کو ابھی سے کام شروع کرنا پڑے گا اس کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ اس کے درمیان بھی کام کرنے کے ضرورت پڑے گی اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ایک نکاتی ایجنڈا ہو اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ وہ اکانومی پر فوکس کرے اور کریکٹیو میئرز لے کیونکہ تقریباً میرا ذاتی خیال ہے کہ چھ سو ارب کا اضافی بوجھ عمران خان نے پچھلے دو مہینے میں اس ملک کی وعیشت پر ڈال دیا ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جائے گا اس کے کیا اثرات ہوگی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈائی فیصد بیسنز پوائنٹ جو آپ کا پالیسی ریٹ اگر بڑھ گیا ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ تین سو سے چار سو ارب روپیہ آپ کی ڈیٹ سروسی میں مزید بڑھ جائے گا تو مجھ کی وعیشت کے حالات جو عمران خان نے کر دی ہیں اس کی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج پوری کوشش یہ حکومت بھی کرے گی جو آئے گی شہباز صاحب کی اس کے بعد ریٹینیم گورنمنٹ میں بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو عبام کا منٹر لے کر حکومت آئے گی اس کو بھی اس پر کام کرنا پڑے گا اور یہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنری کوشش غیر ممولی کوشش ہوگی جس سے یہ معاملات حال ہوں گے ملکی معیشت کی جو حالت ہے میرا خیال ہے کہ آج ہر پاکستانی کو اس پر تشفیش بھی ہے اور اس پر تشفیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے مگر بھائی صاحب پوچھیں یہ بتائیں گا کبس کب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آئین سے غداری کی ہے آرٹیکل سکس کے تحت مقدمات ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا یہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے یہاں پر بھی آپ لوگ کاروائی کریں گے دیکھیں اس بات کی بھی تحت تک پہنچنا ضروری ہے آرٹیکل سکس بھی ہو یا نہ ہو ملک کے اندر اور قوانین میں موجود ہیں اور میں تو چاہتا ہوں کہ اب جو کچھ ہو وہ عوام کے سامنے ہو اس کو آپ اسیمبلی کے اندر بھی کر سکتے ہیں ملک کے دوسرے قانون بھی تازیرات پاکستان میں قانون موجود ہے کہ آپ کس طرح اس معاملے کو ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ اس جو سارا معاملہ ہوا اسیمبلی کے اندر اسیمبلی سے باہر اس سارے کی جو ٹائم لائن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح محسوس ہوگا کہ ملک کا صدر وزیراعظم سپیکر وفاقی وزیراعہ اس کے اندر ملوث تھے اور انہوں نے ایک کانسپیرنسی کر کر ایک سازش کر کے اس ملک کے آئین کو توڑا ہے مجھے سارے یہ بتائیں کہ پنجاب کا کیا کریں گے آخر مگر پنجاب میں بھی سولہ اپریل تک ملتوی ہوا ہوا ہے کیا وہ بھی عدالت سے آپ لوگ روجو کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی جلاس نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اکثیریت ہے دیکھ آپ کے سامنے جو کچھ وفاق کے اندر مران خان نے کیا اس کو اس تاریخ کو پھر پنجاب میں دھرانے کی کوشش کی گئی یہ اللہ کا کرم ہے کہ پنجاب کے ایم پی اے جو ہیں وہ کھڑے رہے وہاں پر دس دس کروڑ رپیہ فی ایم پی اے آج بھی آفر کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اس سارے معاملے میں جو سیاسی لوگ تھے ایم این اے ایم پی اے انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالی ہے میں پچھلے پینتی سال سے معاملات دیکھ رہا ہوں لیکن اس دفعہ جس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے فیصلے پر قائم رہی ہیں یہ مثالی ہے اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت آئے گی اور وہاں پر بھی جو یہ سازش ہے اس کو انشاءاللہ شکست ہوگی بہت شکریہ سابق وزیر آدم شہدکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم مزید جو سیاسی تذیعہ کار ہیں ان کا بھی اوپینین لیں گے پولٹیکل پرسنیلیٹیز کا بھی اوپینین لیں گے حکومت کا بھی ہم کوشش کرنے کے ہمیں ورجن ملے ہمارے ساتھ حامد میر صاحب سلیم صافی صاحب شہداد اقبال اور ریمہ عمر موجود ہیں آپ چوروں کو بھی بہت شکریہ حامد میر صاحب حکومت کا کم بیک کیا ہو سکتا ہے عدالت نے نا صرف یہ لازمی بنا دیا ہے کہ آپ کریں مگر نظر آ رہا ہے عدالت کے فیصلے سے کہ عدالت حکومت پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان کو بقاعدہ طور پر ٹائم لیمٹ دے کے پابند بنایا ہے کہ ساڑھے دس بجے ہفتے سے پہلے پہلے آپ نے اجلاس بلانا ہے کسی رکن کو نہیں روکنا ہے اگر تیری عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو پھر اگلے وزیراعظم کے الیکشن تک اجلاس کو ملتبی نہیں کرنا ہے نظر آ رہا ہے کہ عدالت نے مکمل طور پر ٹرس نہیں ہے عدالت کا حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر کیا یہاں سے کر سکتے ہیں کیا کم بیک ہو سکتا ہے یہاں سے حکومت کا کم بیک تو نہیں ہو سکتا لیکن صرف یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اپنے تقریباً 140 امینیز کے استیفے موجود ہیں تو اگر وہ 9 اپریل کو جس دن تحریکیت میں بعد میں ووٹنگ ہونی ہے تو وہ اگر وہ سٹیفے جو ہیں وہ سپیکر کے حوالے کر دیں اور اناؤنس کر دیں جی کہ ہم سٹیفے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں ایک دھچکہ لگے اپوزیشن کو لیکن پھر بھی ووٹنگ تو ہوگی کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے ووٹنگ کا پروسس جو ہے اس کو نہیں روکنا اور اس کے باوجود وہ پروسس ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر قائدہ وان کا الیکشن ہوگا تو اس میں عمران خان کے کم بیک کا کوئی راستہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سارا جو پارلیمانی پروسس ہے اس میں مزید پرابلمز کرنے کے لیے وہ کولیکٹیو استیفے دے دیں اجتماعی استیفے دے دیں لیکن میری اطلاع اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے استیفے لے لئے تھے تو اس کے بعد ان کے کچھ ساتھی وزراء سمیت کچھ ایمین ایز جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو استیفے ہم سے لے گئے ہیں یہ تو سب کا مطن ایک ہے ہمیں کہا گیا آپ ان پر سائن کر دیں تو اگر یہ ہمارے استیفے جو ہیں یہ سمیکر کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے تو الیکشن کمیشن پھر ہم سے تصدیق کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جناب ہم سے تو یہ بائی فورس لے گئے ہیں استیفے اور سب کا مطن ایک ہے تو اگر امران خان کی طرف سے استیفے دیے بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام جو ایمین ایز ہیں وہ ان استیفوں کو اون نہ کریں بہت سے ایسے ہوں گے انکلوڈنگ سم منسٹرز جو کہ امران خان صاحب کی اس موف میں شامل نہیں ہوں گے وہ ان سے اپنے راستے جدا کر لیں گے تو اب امران خان صاحب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں لیکن خود ہی وہ اب نو سے پہلے پہلے وزیراعظم کے عوضے سے استیفہ دے دیں اور ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں اور وہ تبدیلی جو کہ وہ اپنے ساڑھے تین پونے چار سال کے دور حکومت میں کہیں پر نہیں لے کے آسکے اب کوشش کریں کہ بطور ایک اپوزیشن لیڈر کے وہ اپنے اندر ایک تبدیلی لے آئیں وہ پاکستان کو تو تبدیل نہیں کر سکے لیکن اگر عمران خان اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاست سروائب کر جائے ان کی پارٹی سروائب کر جائے ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں اتنے بڑے سیٹ بیک کے بعد اپنی پالٹکس اور اپنی پارٹی کی جو پالٹکس ہے اس کو آگے بڑھانے میں کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکیں گے ہاں اگر اپوزیشن جو ہے جو کہ کچھ دنوں میں حکومت بن جائے گی اگر یہ بہت ہی ناہلی کا مظاہرہ کریں اور آپ اس میں ایک دفعہ پھر لڑنا بڑنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو جائے لیکن اگر انہوں نے آپ اس میں کم از کم چھ مہینے تک بھی اپنی یونٹی برقرار رکھی تو عمران خان صاحب کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ریوہ ظاہرہ آپ کی بہت ہی دو ٹوک اور کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے عدالت کا آپ کو فیصلہ بھی بلکل دو ٹوک نظر آتا ہے جس میں حکومت کو ہر لحاظ سے پابند کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی راستہ نہ نکلے عدم اعتماد نہ ہونے دینے کا یا کوئی ایسے بات کرنے کا جس سے آگے کانسٹویشنل پروسس جو ہے اس کو روکا جا سکے جی شکریہ شاہزیب لگتا تو ایسا ہی ہے شورٹ آرڈر میں لیکن اگر ایک ایسی حکومت ہے جو آئین کو اور قانون کو مانتی ہی نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ آگے کیا کریں گے شاید وہ کوئی نہ کوئی راستہ اپنا لے ایسا جو بلکل قانون سے برقص ہو اور پھر سے اپوزیشن کو عدالت جانا پڑے کہ مزید ڈائریکشنز وہ حکومت کو وہاں سے لے کے دے سکیں کیونکہ مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ امران فان صاحب ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے تو طاقت یا اقتدار کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے پاس تو سب کچھ تھا میں کیوں آیا لیکن اب ان کے جو پچھلے جس طرح بھی وہ اقتدار میں آئے پچھلے تین سالے تین سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو اقتدار کی حوث ہے وہ ختم نہیں ہو رہے اور انہوں نے ہر وہ طریقہ کار اتنایا ہے جب سے یہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس کا ایسیو شروع ہوا ہے آپ دیکھ لیں ان کی سکسٹی تری ایٹی جو انٹرپریٹیشن تھی یہ کہنا کہ ہم ان کے وزراء کا کہ ہم ووٹ نہیں اپنے ارکان کو دینے دیں گے انسائیٹمنٹ وائلنس کرنا کہ ہم گھراو کر لیں گے انہیں گھروں تک جائیں گے اسیمبلی تک نہیں آنے دیں گے تو انہوں نے ایسے جو اور اب یہ پوری جسیلوشن کی اور اس سے پہلے سپیکر کی جو رولنگ تیر ودداری کا آرٹیکل پائر استعمال کر کے تو لب نہی را کے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئین سے پابند سمجھتی ہے عدالت کی طرف سے تو بہت کیٹیگوریکل آرڈر ہے بہت اچھا آرڈر ہے انہوں نے بلکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے پری ایمٹ کیا ہے کہ شاید حکومت آئین پہ اس طرح سے انپلیمنٹ شاید نہ کرے لیکن میرا جو مسٹرسٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرا بھی ہے اور وہ چاہے جتا بھی سٹرونگ عدالت کا ایک فیصلہ ہے اگر حکومت ماننا ہی نہیں چاہتی وہ اس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال آپ پری ایمٹ کر سکتے ہیں شہداد آپ کی وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ بغیر کسی تیاری کے اچانک یہ کام کر لیا ورنہ ہوتا ہے کہ چیزیں مینج کرنا اور اس بات کو یقین دہانی ہونا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے تو یہ آگے جا کے عدالت میں چیلنج ہو کے اوورول نہ ہو جائے کیا پورا ہومورک نہیں تھا یہ جو فیصلہ ہوا آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ایک ایمبیرسنگ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے شرمندگی کی سیچویشن وزیراعظم کے لئے پیدا ہو گئی یہ اچانک فیصلہ کیا ہومورک نہیں تھا کیا ہو گیا یہ جی ہو گئی ہے اور اب اگر استیفہ دیں گے تو بھی سوال اٹھیں گے کہ آپ تو کہہ رہتا ہے آخری بال تک مقابلہ کریں گے اور اگر نہیں دیں گے تو ووٹ آؤٹ ہوں گے اور وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہوں گے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر جائیں گے ہومورک مجھے لگتا ہے شازیب اسی طرح کا تھا کہ یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ آرٹیکل فائف کا تو ہمیں ایک بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ووٹنگ کرائے بغیر ہی مسترد کر دیں گے اور میں میں نے پورا آرڈر نہیں پڑھا ہے مجھے نہیں پتا کہ آرٹیکل فائف جو آرٹیکل فائف جو لگا ہے ایک تو ہے نا کہ سپیکر کے پاس امپورٹنڈ ہوگا یہ دیکھنا ہے کیونکہ اب جو یہ باتیں ہو رہی آرٹیکل چھے کی وہ بہت تک ڈیپینڈ کرے گا کہ سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ان کو پتا تھا کہ ہم رسک لے رہے ہیں کہ ووٹنگ کرائے بغیر ہم اس کو مسترد کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل پانچ کا سہارہ لیتے ہوئے لیکن یہ جو درمیانی راستہ تھا نا میرے خیال سے اس پر ان کی امید تھی اور آپ بھی باخبر ہے آپ کو بھی بتا ہے دو دن پہلے اپوزیشن لیڈرز کی کچھ اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں پھر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ کیا اس طرف جایا جا سکتا ہے کہ ہم ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اسی پہ ہوپ تھی کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں اپوزیشن کے کچھ لوگ جن سے میری بھی بات ہوئی بلکہ فاروق نایک نے دعا کے کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ رولنگ سپیکر کی رولنگ کے خلاف تو فیصلہ آ جائے گا لیکن معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا اور جو حکومتی لوگ تھے وہ بھی بہت پر امید تھے ایک کومنٹ میں صرف اس بھی بھی کرنا چاہوں گا اباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد از جلد ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں بھی نون لنگ میں ہو رہی ہیں کہ ہم تو بجٹ ہی نہ دیں کیر ٹیکر سیٹ اپ بجٹ دے لیکن اب یہ ممکن نہیں نظر آتا کیونکہ چار مہینے کی تیاری کا تو کہہ دیا ہے الیکشن کمیشنر نے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر نے انہوں نے کہا کہ چار مہینے تو ہمیں چاہیے کم از کم چاہیے ڈی لیمیٹیشن کے لیے اس کے بعد نکرہ سیٹ اپ ہوگا تو سات مہینے سے پہلے الیکشن تو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے دوسرا جب بھی یہ بیٹھے الیکٹرل ری فارمز کے لیے یہ ایک نکتہ ضروری ہے ای وی ایم پہ تو میرے خواہد سے اکروس تا بورڈ اپوزشن پارٹیز میں ایک انسنسز تھا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں بہت ساری حکومتی الائز بھی اس پہ متفق نہیں تھے لیکن جو اوورسیز والا معاملہ ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ جو یہ تمام جماعتیں ہیں اپوزشن کی وہ اوورسیز ووٹرز کے حوالے سے کیا کرتی ہیں یہ بہت کی ہوگا اس کو بھی اگر ختم کر دیا گیا تو میرے خواہد سے ایک تو رد عمل بڑا شدید ہوگا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں اور دوسرا حکومت کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوگا کیونکہ ان کی امید اس بات سے ہے کہ اوورسیز ووٹر جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے الیکشن میں ظاہر ہے اور یہ اگر بجٹ دیتی ہے نون لیگ تو الیکشن بجٹ پاپولیس بجٹ دیں گے تو آگے معاملات کیسے بڑھیں گے سلیم صافی صاحب یہ حکومت بعد میں نہیں چیزیں منیج کر پائی ہے کیونکہ جو اوپوزیشن کے بیانات ہیں اس سے بھی لگ رہا تھا کہ انہیں بڑے خدشات ہیں کہ عدالت کا فیصلہ کوئی نظریہ ضرورت کے تحت نہ آ جائے اور پھر مولانا فضل بن عمان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نیوٹریلیٹی مشکوک ہو گئی ہے تو کہی نہ کہیں اوپوزیشن کو شک تھا اور کہی نہ کہیں حکومت کو یقین تھا کہ یہ جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں آرٹیکل فائیو کے تحت اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کرانے اس کا ہم دفاع کر جائیں گے کیونکہ ابھی جو سیچویشن پیدا ہو گئی ہے کیا یہ ایسے ہی جلدیلدی میں حکومت نے فیصلہ کر دیا تھا دیکھیں یہ حکومت تو کیا بلکہ اس سے پہلے یہ پارٹی بھی خود عمران خان صاحب نے شروع تو کی تھی لیکن اس کے غبارے میں آوا انہوں نے خود نہیں بری تھی قبل عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کی کشش ان کا سوشل ویل پیر کا کام یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ آب اطاب کے ساتھ تھی اور پھر یہ کہ ورلڈ کپ کی یاد بھی تازہ تھی لیکن وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے تھے نہ وہ الیکٹیبل کو اپنے ساتھ لا سکے تھے تو ان کے لئے یہ پارٹی کسی اور نے بنائی تھی ان کے لئے آرٹی ایس کسی اور نے فیل کر آیا تھا ان کے لئے الیکشن کسی اور نے مینج کر آیا تھا ان کے لئے پولنگ ایجنٹوں کو کسی اور نے باہر نکلوایا تھا حتیٰ کہ ان کے لئے کابینہ کسی اور نے بنوایا تھا ان کے لئے معاشی مسائل کوئی اور حرکل رہا تھا ان کے لئے عدالتوں اور میڈیا اور نیب اور ان سب کو کوئی اور مینج کر رہا تھا تو ان کی بالکل حکوم حکمرانی میں اپنی ایکسپرٹی ہی وہ ڈیولپ نہیں کر سکے تھے آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا اور ان سے مقالمہ کیا چیف جسس نے چیف الیکشن کمیشنر سے سوال کیا کہ بتائیں کیا الیکشن کمیشنر کی گنجائش ہے کہ الیکشن کرا سکے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ ہمیں نوے دن میں الیکشن کرانے کے لئے تیار رہنا چاہیے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لئے ہر وقت تیار ہے الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہیں جو ابھی باقی ہیں وزیراعظم کو سولہ خطوط لکھے حلقہ بندیوں پر کام شروع کیا تھا اگر نئی مردم شماری ہو رہی ہے تو پرانی حلقہ بندیاں ختم ہو گئی چیف جسس نے پوچھا کہ پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں یا کسی خاص علاقے کی چیف الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں چھے سے سات ماہ الیکشن کے لیے چاہیے چار مہین حلقہ بندیوں کے لیے اور تین ماہ بری حکومت کے لیے شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں ہون فاٹا کی بارہ نشستیں ختم ہو کر خیبر پختونخواہ میں زم ہو گئی ہیں فاٹا ان زمان کے بعد خیبر پختونخواہ کی ساری حلقہ بندیاں بدلیں گی چیف جسس نے پوچھا دیئے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مکمل اقدامات کرے دوسرے جانے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے متعلق صدر مملکت عارف علوی کو جوابی خط لکھ دیا اور موقع کا اختیار کیا تھا کہ اگلے عام انتخابات سے متعلق قومی اور شبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کے لیے مردم شماری کے سرکاری نتائج کی حتمی اشاعت ایک آئینی ضرورت ہے اور اس حوالے سے کمیشن نے کوشش کی ہے اور اس معاملے کو اٹھایا ہے سات مئی دو آزار بیس کو چیف الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا اور اسی طرح سات مئی تیس ستمبر دو نویمبر گیارہ دسمبر دو آزار بیس اور اکیس جنوری دو آزار بیس کو اس حوالے سے الگ الگ خطوط مزارت قانون و انصاف کو بھی لکھے گئے سات ہی انہی تاریخوں میں مختلف خطوط مزارت فارلیمانی امور کو بھی لکھے گئے اسی طرح سات مئی دو آزار بیس کو ادارہ شماریات کو اور تیس جون کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیکیٹری کو خطوط لکھے گئے الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق پچیسویں ترمیم کے بعد فارٹا کو خیبر پختون خواہ کے ساتھ ضب کر دیا گیا اور اس طرح فارٹا کی بارہ قومی اسمبلی کی نشستیں ختم کر دی گئیں اور خیبر پختون خواہ کو آبادی کے حساب سے مزید چھ نشستیں دے دی گئیں اور نتیجہ تن قومی اسمبلی کی چھ نشستیں کم ہو گئیں اور اس وجہ سے خیبر پختون خواہ میں نئی حلقہ بندیہ ضروری تھی لیکن ادارہ شماریات کی جانب سے مردم شماری کے حتمی نتائج کی اشارت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق بلاخر مشترکہ مفادات کاؤنسل نے چھٹی قومی مردم شماری کے نتائج شایع کیے اور کمیشن نے حلقہ بندیوں کے عمل کا آغاز کیا اور اس حوال اسے ٹائم لائن کی منظوری بھی دی مگر اسی دوران حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ وہ نئی دیجیٹل مردم شماری کرے گی نتیجہ تن کمیشن مجبور ہو گیا کہ وہ حلقہ بندیوں کا عمل روک دے جس کے شیڈول کی منظوری وہ پہلے ہی دے چکا تھا الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق تیس ستمبر دوہزار اکیس اور اکیس جنوری دوہزار بائیس کو وزارت پارلیمانی امور کو دوہزار بائیس کے آخر تک دیجیٹل مردم شماری کے نتائی چھایا کرنے کے لئے خدود لکھے گئے تاکہ حلقہ بندیوں کے عمل کا آغاز وقت پر کیا جا سکے کیونکہ دیجیٹل مردم شماری کو مارٹ دوہزار تیس کو مکمل ہونا تھا مگر الیکشن کمیشن کو متعلقہ وزارت سے کوئی جواب ہی نہیں ملا جس کی وجہ سے حلقہ بندیوں کا عمل مزید التواقہ شکار ہو گیا الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ سازی کے لئے الیکشن کمیشن واحد آثورٹی نہیں ہیں اور وہ قانون کے تحت اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر ان کی رائے سے متعلق انحصار کرتا ہے اور کسی بھی حکومت کی طرف سے اپنے فرائض کی انجام دہی اور کمیشن کی مدد کرنے کے لئے کسی بھی قسم کی بے عملی اور التواقہ کی وجہ سے حلقہ بندیوں کے عمل میں تاخیر کو الیکشن کمیشن سے منصوب نہیں کیا جا سکتا البتہ الیکشن کمیشن الیکشن کروانے سے متعلق پرعظم ہے لیکن اسے کم سے کم حلقہ بندیوں کا عمل پورا کرنے کے لئے چار اضافی مہینے لگیں گے اور صاف اور شفاف انتخابات اکٹوبر دوہزار بائیس میں ہی ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن معزی صدر سے ایک ملاقات کی درخواست کرتا ہے تاکہ اس پر مزید غور و فکر کیا جائے ساتھ ہی فواد چودری صاحب جو وزیر اطلاع تھے ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا اور کل رات وزیراعظم قوم سے خطاب بھی کریں گے مہت لمبے عرصے سے کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا خود حکومت کو نہیں پتا تھا کہ اگر کابینہ کا اجلاس بلایا اور اتحادی نہیں آئے تو وہ بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نشانی نہ ہو کہ اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اس لئے حکومت کابینہ کا اجلاس بھی نہیں بلا رہی تھی وزیراعظم اتحادیوں کو منانے کی بھی کوشش کر رہے تھے حکومت بھی کوشش کر رہی تھی اپنے منعری فراقین کو منانے کی کوشش کر رہے تھے ساتھ ہی جلسے جلوس بھی وزیراعظم کر رہے تھے مگر اب کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خود حکومت بحال ہو گئی ہے تمام وزراء بحال ہو گئے ہیں اور پارلیمانی کپارٹی کا بھی اجلاس کل ہی ہوگا جس میں ممکنہ طور پر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا لاحے عمل ہوگا حکومت کی طرف سے کیا حکومت استیفوں کی طرف جا سکتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوگا یا پھر وزیراعظم عمران خان اسیمبلی کے اندر ووٹ آؤٹ ہونا زیادہ مناسب سمجھیں گے بجائے اس کے کہ وہ مصطافی ہوں اگر اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں یا پھر وہ آخر تک فائٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں اپوزیشن ناکام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی وزیراعظم پھر کل رات قوم سے خطاب بھی کریں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیراعظم سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بیانیاں مصطرد ہونے کے بعد کہ بیرونی ساجش کے تحت اس وقت حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بیانی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ آرٹیکل فائٹ کے تحت یہ جو نو کانفیڈنس ہے اس کو مصطرد کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس میں ملوی سے سارے کے سارے معاملے میں سپریم کورٹ نے اس بات کو مصطرد کر دیا ہے اور اس بات کو بھی اہمیت نہیں دی کہ وہ اس خط کو بھی دیکھیں یا اس بات کو بھی دیکھیں جو حکومت کی طرف سے نظام لگایا جا رہا ہے ابھی تک اسکری قیادت نے بھی اس بات کو مصطرد کر دیا جو وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی تھی جو کہ ذرائع کی تحت ابھی تک خبر آئی ہے اب وزیراعظم کل کیا خطاب کریں گے اور کیا بات کریں گے وہ دیکھنا اہم ہوگا اپوزیشن اس حوالے سے کیا لاعامل بنائے گی کیا وہ ابھی تک سوچ رہی ہے کہ وزیراعظم کوئی بھی ایک اقدام دے سکتے ہیں پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ وزیراعظم سرپرائز دیں گے وہ جو سرپرائز تھا وہ سپریم کورٹ کے بقول ایک غیر آئینی اقدام تھا اب کیا جب سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے اور ہر لحاظ سے پابند کر دیا ہے کہ صبح ساڑھے دس بجے ہفتے کو صبح ساڑھے دس بجے سے پہلے پہلے اجلاس بلانا ہے کسی بھی رکنے اسیمبلی کو نہیں روکنا ہے کہ وہ اس میں شرکت کرے اور اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو اجلاس ملتبی نہیں کرنا ہے تب تک کہ اسیمبلی اپنا نیا وزیراعظم منتخب نہ کر لے حکومت کو سپریم کورٹ نے پاون بنایا اپنے فیصلے کے تحت کیونکہ حکومت نے اب سے پہلے جتنی یقین دیانی ہے سپریم کورٹ کے کرائی تھی اس کی خلافردی نظر آئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ کل کے دن پنجاب اسیمبلی کا اجلاس ہو جائے گا نیا وزیراعظم منتخب ہو جائے گا مگر اسے سولہ اپریل تک ٹال دیا گیا پھر یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی رکون کو نہیں روکا جائے گا اور ووٹنگ ہوگی مگر پھر ووٹنگ سے پہلے ہی آرٹیکل فائیب کو استعمال کرتے ہوئے رولنگ دے دی دی ڈیپٹی سپیکر نے سیدھ ہسیبلی کے سیدھ ہاؤس کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا مگر وہاں پر بھی ہمیں حملہ ہوتا نظر آیا تو اب سپریم کورٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طریقے سے حکومت کو پابند کر رہی ہے اس وقت خرشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ مردین شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے شو میں ڈوائن کرنے کے لیے شاہ صاحب ابھی بھی وزیراعظم کل کابینہ کا اجلاس بنائیں گے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا ساتھ ہی وزیراعظم قوم سے خطاب کریں گے عدالت نے پابند تو کیا ہے مگر آپ سرپرائزیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ابھی بھی آ سکتے ہیں مزیراعظم عمران خان کی طرف سے زیادہ ایک کی سرپرائز ہو سکتی ہے کہ وہ اسطیفہ دے دے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ متفقہ ایک آئینی فیصلہ ہو جس سے ساری قوم متمن ہوئی آج میں پاکستان کے عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ربضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا اور ربضان کے مہینے میں آئین کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہم پوری کوشش کرے گے جو غیر ملکی سازش کے تحت شور مچایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جوڈیشن کمیشن بننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح حد تک کہاں تک تھی اور قوم تک جانی چاہیے اس سے علاوہ یہ ہے کہ جب ہماری کامیابی ہوئی وزیراعظم منتخب ہو گئے جو سپیکر ہے اس کی الیکشن ہو گئی جتنی بھی الیکشنز ہیں جتنا جلد ہوتا ہو سکے گا جتنا جلد ہوگا وہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی امینڈمنٹ ہمیں کرنی ہوگی جو اصلحات کرنے ہوں گے الیکشن کے اصلحات کرنے ہوں گے وہ مکمل کریں گے ہماری سوچ کے مطابق آئین افضل ہے آئین سے نکل کے باہر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگی کہ ہم آئین سے بالاتر ہوں انشاءاللہ تعالی قوم کا اعتماد رہا تو مکمل طور پہ ہماری کوشش ہوگی کہ جد و جد جو معاشیت تباہی ہوئی ہے معاشیت کی اکانومی کی تباہی ہوئی ہے اس کو رکور کرنے کے کوشش کریں اور دنیا کے ساتھ ہم بہتر فارن پالیسی کو پھر آگے بڑھائیں تو شاہ صاحب اس میں ایک ایشو یہ ہے شاہ صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ جلد جلد الیکشن کرائیں آج الیکشن کمیشن نے تو عدالت کو بھی بتا دیا اور ویسے بھی صدر مبلکت کو خط لکے بتا دیا اکٹوبر تک ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا بجٹ بھی آپ لوگ دیں گے تو اس کے بعد اکٹوبر تک جائیں گے یا نیویمبر میں ایک پھر اہم تائناتی یا توسیق کا معاملہ پیدا ہو جائے گا وہ بھی کر کے ہی الیکشن کرائیں گے دیکھیں اس میں تو تین مہینے کیسے ہوں گے دو مہینے جو کیر ٹکر گورنمنٹ کے ہوں گے تو ہماری جو حدود ہوں گی یہ زیادہ آگست تک ہوں گی اور اس سے آگے کیر ٹکر گورنمنٹ ہوگی اور سیکٹوبر اکٹوبر کے لاسٹ ویک میں الیکشن ہو سکتے ہیں دیرز ای بیل دیرز ای بی ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت نہ لیں تھوڑے سے عرصے میں ہم کیے گئے عوام سے وائدے پورے نہ کر سکے تو اس کو روک سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جس جذبے کے ساتھ جس اتحاد کے ساتھ متعدہ اپوزیشن چلی ہے آگے بھی ایسے چلے گی اور یہ ضلوفکارڈی بھٹو نے ایک ایسا اس قوم کو تفاہ دیا جو آج بھی ہر اچھے اتخنڈے سے پولٹیکل جمہوری سوچ کو توقع پہنچا رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ آج بھی میرا بھٹو اس ملک کی خدمت کر رہا ہے بھٹو صاحب ظاہرے اس پورے کے پورے کرائسس کا یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی تعریف نہ صرف ہواب کرتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب بھی ان کی ہی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک وہ لیڈر تھے اور ایک ظاہرے میں ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ جو قومی اس کے لیے کھڑا ہوا ہے مگر مجھے اب یہ بتائے گا کہ آگے جا کے آپ لوگ واقعی ساتھ رہے کیسے پائیں گے یہ فیصلے کرنے ہوں گے کون سی وزارت لے گا کون کس طریقے سے کہاں کہاں حکومت میں حصے دار بنے گا تو آپ لوگوں اور پھر آگے الیکشن آپ نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ایک ساتھ تو لڑنی پائیں گے تو یہ معاملہ کیسے چلے گی یہ کمپنی شاہدے دیکھیں پاکستان پیپرز پارٹی نے کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں کی پاکستان پیپرز پارٹی کا ہمیشہ مطیدہ رہا ہے کہ جمہوریت قائم رہنی چاہیے آئین قائم رہنی چاہیے حکومتیں آنے جانے چیزیں ہیں کیونکہ آئین اور جمہوریت جب قائم ہوتی ہے تب جا کے بلک مضبوط ہوتا ہے ریاست مضبوط ہوتی ہے اگر ہم کراچی سے چلے تھے چیرمن بھٹو چلا تھا تو یہ کہہ کے نہیں چلا تھا کہ میں اقدار لینے جا رہا ہوں اس نے کہا تھا کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے میں ووٹ آف لو کانفیڈنس موو کروں گا جیسے ہی وہاں پہنچوں گا اور وہ ہی کیا اسی کے تحت چلے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے چلے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم دھرنا دیں گے تب تک ہماری جو ہے دھرنا قائم رہ گا جب تک وہ استفاہ نہیں دے گا یا ہم نے وہ کچھ نہیں کیا ہم نے اپنا ووٹ آف لو کانفیڈنس داخل کیا اور وہاں سے باپس چلے گئے ہیں یقیناً اس ہمارے قدام نے پولٹیکل ہیلچل مچائی ایک نیا راستہ ملا اور ہم آج آئین کے طاقت سے سپریم کورٹ کے بہت بڑے فیصلے کے تحت تاریخی فیصلے کے تحت اپنے منطق کی انجام تک پہنچے ہیں بھر صاحب اگر ایک بسلہ ہی ہو سکتا ہے شاہد صاحب کہ آپ آگست تک بھی کیسے جا پائیں گے اگر یہ سارے کے سارے ریزائن کر دیں تیری کے انصاف والے تو پیتالیس دن میں تو بائی الیکشن ہونا ہوں گے اور ایک بائی الیکشن اگر تیری کے انصاف ریزائن کرتی ہے کوئی ڈیڑھ سو سیٹو پر ایک سائز ہوگی اگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تین مہینے اگر الیکشن میں پڑے ہو اور کوئی استفاہ دے دے تو وہ رک نہیں سکتی اس کے جگہ پہ الیکشن ہوگی اگر وہ استفاہ دیں گے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ استفاہ نہ دے میں نے پہلے بھی ان سے جب اپوزیشن ریڈر تھا میں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی میری بات مانی تھی اب بھی یہ کہوں گا کہ استفاہ نہ دے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم سے مقابلہ کریں اور ہمیں بہتری کے راستے پہ لے چلیں ہم اپوزیشن چاہتے ہیں کیونکہ اپوزیشن وہ نہیں چاہتے جو عمران خان والی تھی اپوزیشن وہ ہم چاہتے ہیں جو جمہوری اقدام کو بہتر طریقے سے حل کر سکے اگر آپ اپوزیشن میں وہ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو حکومت کرنے دیں گے عمران خان وہ تو کہتے ہیں میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اپوزیشن میں تو آئیدر بھی آپ کیسے حکومت کر پائیں گے وہ تو وہ تو وہ خطرناک ہو جائے گا وہ تو پرسوں پر آپ کو بتا پڑ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو خبر ہو جائے گی وہ کتنا خطرناک ہے کیونکہ ہم ارزام تراشیوں پر یقین نہیں رکھتے کالم گلوج پر یقین نہیں رکھتے یقینا ان کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی احساس ہے مگر ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کریں گے تو یقینا کوئی مخالفت کسی کی کچھ بگاڑ نہیں سکتی بہت شکریہ خرشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگست تک ہم کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو چلائے اور اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ کیلٹیکر سیٹ اپ آئے پھر اگلے الیکشن کی طرف معاملہ جائے زیادہ لمبا ارادہ خرشی شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے خرشی شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ لمبا ارادہ نہیں ہے حکومت میں رہنے کا آپ دیکھتے ہیں کہ کل وزیراعظم کیا کہتے ہیں کبھی نہ کیا فیصلہ کرتی ہے تحریکہ صاحب کی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کرتی ہے اور کب ادم اعتماد ہوتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے عدالت میں پابند کیا ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہفتے کی صبح ساڑھے دس بجے سے پہلے پہلے حکومت پابند اس بات کی کہ تحریکہ ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی ہے اور اس کے بعد پابند کیا اس بات پر حکومت کو کہ وہ کسی بھی ایم این اے کو اجلاس میں شرکت سے نہیں روکے گی اور پھر پابند کیا ہے اس پیکر کو کہ اگر وزیراعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اجلاس کو ملتوین نہیں کرے گا جب تک کہ نئے وزیراعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا اور اگر ادم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو یہی حکومت کنٹینیو کرے گی آج کے فیصلے کے تحت کابینہ بحال ہو گئی ہے وزیراعظم بحال ہو گئے ہیں اور ایک ایسا فیصلہ ہے کہ بحال حکومت ہوئی ہے مگر جو اس وقت خوشیاں ہیں وہ اپوزیشن منا رہی ہے اور افسردہ اس وقت حکومت ہے اور اس کو ایک مایوس کون فیصلہ قرار دے رہی ہے کیونکہ دو دن بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونی ہے یا دو دن سے پہلے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ساڑھے دس بجے افتے کی اس صبح سے پہلے پہلے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹ ہونا ہے ہمیں ازادہ دیجئے گا جیو ہیڈ لائنس آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے خبروں کا صلصہ جاری رہے گا